ایک عنوان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ دنیا سے مت چھپکو اور اپنے گھر سے بھی مت چھپکو کیونکہ اس گھر سے ایک دن آپ کا خروج نہیں ہوگا اخراج ہوگا خروج تو جب اپنی مرضی سے نکلو جب روح کا خروج ہوگا تو گھر والے ہی تم کو گھر سے نکالیں گے اس کا نام اخراج ہے خروج اور ہے اخراج اور ہے خروج کے معنی نکلنا اور اخراج کے معنی نکالنا بیوی بچے ہی کہیں گے کہ بابا کو جلدی قبرستان لے جاؤ لہٰذا دل کسی سے مت لگاؤ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہر آزا کی غزہ اللہ نے الگ رکھی ہے کان کی غزہ اچھی آواز ہے آنگ کی غزہ اچھے نظارے ہیں زبان کی غزہ ذائقے دار کانے ہیں نا کی غزہ خوشبو ہے اور دل کی غزہ محبت ہے غزہ ناقص ہوگی تو صحت خراب ہو جائے گی اسی طرح اگر ناقص محبوب سے دل لگاؤ گے تو دل کی صحت خراب ہو جائے گی دل بے چھین رہے گا اور سارے عالم کے محبوب ناقص ہیں کیونکہ ان سب کو موت آنی ہے بیماری آنی ہے اور جب بیماری آتی ہے تو حسن کا جغرافیا خراب ہو جاتا ہے تو یہ سب ناقص محبوب ہے بس حلال کی بیوی سے گزارہ کر لو جائز کاروبار مکان ماں باپ بیوی بچے ان سب سے تو اللہ کے لئے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت کو سب پر غالب لکھو دنیا سے دل کو کھاٹنے کا حکم نہیں ہے بس دنیا کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنے کا حکم جیسے کشٹی کے لئے پانی ضروری ہے مگر پانی نیچے رہے اور کشٹی پانی کے اوپر رہے اگر پانی کشٹی میں داخل ہو جائے تو کشٹی ڈوب جائے گی اسی طرح دنیا تو رکھو مکان بھی ضروری ہے کپڑا بھی ضروری ہے کانا بھی ضروری ہے مگر ان سب کو دل کے باہر رکھو کاروبار بھی دل کے باہر اور کھار بھی دل کے باہر دل میں بس یار ہو یعنی اللہ دل میں ہو مگر اس کے لئے مشق ہے زبانی جمع خرج کافی نہیں اہل اللہ کی صحبت سے اس محمد کو غالب کرنا سیکھا جاتا ہے اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو قرآن کافی ہو جاتا لیکن جب کتاب اللہ نازل ہوئی اس کے ساتھ رجال اللہ یعنی انبیاء بھی اللہ نے پیدا کیے کہ کتاب تو نازل کر دی لیکن کتاب پر عمل کرنے کی تربیت ہمارے پیغمبر دیں گے اور جب پیغمبر دنیا سے چھلے گئے تو اللہ تعالی نے ان کے نائبین یعنی علماء اور اولیاء اللہ بھیجے جیسے صدر چھلا جاتا ہے تو نائب صدر دسخط کرتا ہے